مرد درویش اس کی آزادی اگر چھنیں گے تو اس کی موت کو آپ نہیں چھن سکتے موت کو لب لیگ کہتا ہے اور غلام بننا قبول نہیں کرتا کبھی بھی مرد درویش اور مستغنی جو اللہ کا بندہ ہے وہ کسی انسان کے سامنے سر نہیں جھکاتا اور یہ مؤمن کی بنیادی صفت ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا کسی سے نہیں رہتا حَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِیرَتِ قرآنی آیات کی روشدی میں میں یہ کہتا ہوں کہ قوم کو کوئی بھی غلام نہیں بنا فوج کو شکست دی جا سکتے ایک بڑی فوج ایک چھوٹی فوج کو اور بڑی حسنلہ اور بڑے ہتھیار بند فوج دوسرے کو شکست دے سکتے لیکن ایک بڑی فوج بھی کسی قوم کو شکست نہیں دے سکتے اور کشمیریوں نے آزاد آزادی حاصل کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے ہمارا فرض ہے ان کا ساتھ دینا ہمارا انسانی فرض ہے اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق تمام انسانوں کا فرض ہے خوریت کی اس جدوجہد میں کشمیریوں کا ساتھ دینا کوئی دہشتگردی نہیں ہے یہ پرویز مشرف کا بہت بڑا جرم ہے جس نے کشمیریوں کی اس جدوجہد کو بھی دہشتگردی کر دیا یہ دہشتگردی نہیں ہے یہ آزادی کی جدوجہد ہے جس کا ساتھ دینا تمام انسانوں کا اقوام متحدہ کی چارٹر کے تاتھ ان کا فرض ہے اور اس لئے یہ مجبور ہوئے ہیں کہ بھارت کسی طریقے سے بھی پرامن حل کیلئے تیار نہیں ہے جو کہتا ہے بہرہ اٹوٹ انگ ہے اس کے ساتھ کیا باتشید کی جائے ہمارے فزارت خارجہ کے جو آفیس ارض ہیں بہت قابل آفیس ارض ہیں بہت محنت کر کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی میز مفتو شنید کا بچھتا ہے تو ہم بڑی تیاری کے ساتھ وہاں چلے جاتے ہیں کہتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں تو انڈینز کہتے ہیں کہ ہاں کشمیر کا مسئلہ تو موجود ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹ انگ ہے اور اس کے ایک حصے پر تمہیں قبضہ کر رکھا ہے کہ نعزاد کشمیر اور شمالی علاقات پر تم نے ناجائز قبضہ کر رکھا اس پر بات کرو کہ مذاق بنانا ہے کہ مسئلی کا اور گفتو شنید کے مذاق بنانا ہے ہم یہ کہتے ہیں اپنی لیڈروں سے بھی اور اپنی حکومت سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی کہ جب تک کہ ہنڈیا واضح اعلان نہ کرے کہ یہ ہمارا ٹوٹ انگ نہیں ہے بلکہ یہ متنازہ علاقہ ہے اس وقت تک اس کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے واضح طور پر اس کو اعلان کرنا پڑے گا کہ ہمارا ٹوٹ انگ نہیں ہے متنازہ علاقہ ہے اس کے بعد گفتو شنید کے راستے کھل جاتے ہیں یہی موقف کشمیری خوریت پسندوں نے اختیار کیا ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے بھارت اعلان کر دے کہ ہمارا ٹوٹ انگ نہیں ہے اور ہم کسی انڈین دستور کے مطابق اس کے اندر رہ کر کوئی حل قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے بھارتی فوجیں یہاں سے نکل جائیں اور بھارت اعلان کر دے کہ ہمارا ٹوٹ انگ نہیں ہے اور جو بھی بادچیت اور گفتو شنید ہو کشمیریوں کو اس گفتو شنید کا حصہ بنایا جائے کشمیریوں کو حق دیا جائے کہ وہ اس گفتو شنید میں شامل ہو ہم کشمیری حریت پسندوں کا سید علی گلانی کا میر وائز اممت فاروق کا اور تمام کشمیری لیڈروں کا کی تائید کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دیتے ہیں اور یہ قرآدار میں یہ بات شامل کی جائے کہ جو کشمیری حریت پسند اس وقت جد و جہود کر رہے ہیں اور جو ان کی مطالبات ہیں جو ان کا موقف ہے اس سے ہمیں مکمل ان کے ساتھ اتفاق ہے اور ہم ان کی پشت پر کھڑے ہیں آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی